بھارت میں اگنی پر آگ کی لپیچ میں بھارتی فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام کے خلاف چوتھے روز بھی پرتشدد مظاہرے ریاست بہار میں مشتہل افراد نے گاڑیوں کو آگ لگا دی پندرہ ازلا میں انٹرنیٹ سروس موتل بہار تلنگانہ مغربی بنگال اتر پردیش حریانہ اور مدیہ پردیش میں کئی ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی سو سے زائد بس اسٹیشنز پر پتھراؤ ملک بھر میں تین سو انہتر ٹرینز منسوخ پرتشدد مظاہروں میں ایک شخص علاق اور متعدد افراد زخمی ہوئے تامل نادو میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے متعدد افراد گرفتار بھرتیوں کے نظام اگنی پت کے تحت نوجوانوں کو فوج میں چار سال کے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا طویل مدت کے لیے صرف ایک چوتھائی بھرتی کی جائے گی فیٹف کی گریلیس سے نکلنے کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا اب پاکستان کے ذمہ مزید کوئی کام نہیں ہے یہ کہنا کہ بہت کچھ ہو گیا اس سے گریز کرنا چاہیے ابھی تو گریلیس سے نکلنے کامل شروع ہوا ہے معاملے پر جشن منانا قبل از وقت ہے فیٹف ایجلا سے واپسی پر وزیر مملکہ تھینا ربانی گھر کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا فیٹف کی ٹیم ان تمام دعووں کا تقنیقی جائزہ لے گا جو پاکستان نے کیے ہیں اور جنہیں تسلیم کیا گیا ہے ان کو بھی کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں جن کو کریڈٹ چاہیے گریلیس سے نکلنے کا سب سے بڑا فائدہ عالمی برادری میں بائزت مقام کا حصول ہوگا پاکستان حق دار ہے کہ دوست ممالک اس کی مدد کرے فتنہ خان کی مہنگائی کے خلاف اتجاج کی کال دراصل اس کا اپنے خلاف اتجاج ہے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے کل ملگیر اتجاج کے اعلان پر تنقید کا بطور وزیر آزم کہتے تھے آلو پیاس کے ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اب سب یاد آ گیا آج ملک کو درپیش مسائل فتنہ خان کے پیدا کردہ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ طاقت اور جبر سے عوام کو حق کے لیے آواز بلند کرنے سے نہیں روکا جا سکتا لٹیروں نے تجوریاں بچانے کے لیے عوام پر مہنگائی کا عذاب نازل کر دیا ہے پارٹی ترجمانوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ماہ کے واقعات نے سازش کے ہر قردار کو پوری طرح بین اقاب کر دیا ہے ملگیر اتجاج میں قوم کے ساتھ اگلے لاحے عمل کا فیصلہ کریں گے عمران خان نے گریلیس سے نکلنے پر حماد اظہر کو مبارک بات پیش کی طریقہ انصاف نے تو فیٹف پر کچھ کیا ہی نہیں اس معاملے میں کچھ کردار ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہے جس نے فیٹف خانون سازی پر اتحادی جماعتوں کو سابق حکومت کے ساتھ ٹیبل پر بٹھایا ورنہ عمران تو آپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کو تیار نہ تھے وزیر الداخلہ رانہ سناؤلہ کی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کہا عمران خان وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ان کے اپنے لوگ معلومات پر آہم کر رہے تھے کہ وہ پاگل آدمی ہے عمران نے اپنی مرضی کے جج بنا کر آپوزیشن کو سزائے دینے کا پروگرام بنایا ہوا تھا ملک میں مہنگائی انوکھے ڈاڈلے کے چار بر سو کی وجہ سے ہے حکومت کرنے کا موقع ملا تو پاکستان کو ایک سو دس دگری پر بدلیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کا عظم لہور میں پارٹی کارکنوں سے کہا یہ سفید جھوٹ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور گلگت بلتستان سے ختم ہو گئی ہے اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی اور اس بار پورا شیئر لیں گے عاصف زرداری نے کہا کہ وہ اب پنجاب میں بیٹھیں گے اور سب سے مل کر کام کریں گے بجلی بچانے کے لیے سند کے بعد پنجاب میں بھی بازار اور مارکٹس رات نو بجے بند ہوں گی وزیرالہ حمزہ شہباز کی زیر صدار تاجر برادری کے اجلاس میں فیصلہ عمل درامت پیر سے ہوگا وزیرالہ حمزہ شہباز نے کہا کہ بازار اور کاروباری مراکز رات نو بجے بند ہو جائیں گے مگر شادی ہال رات دس بجے اور ریسٹوران ساڑھے گیارہ بجے تک کھولے جا سکتے ہیں ہفتے کے روز تاجر برادری کو کاروبار کے وقت میں خصوصی ریایت دی جائے گی تاجر برادری نے حکومتی اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا سندھ کے تاجر اور دکاندار غلط مطالبے پر اڑ گئے صوبائی حکومت کا مضبط فیصلہ ماننے سے انکار پولیس کو دکانے بند کرنے کے لیے متحرک ہونا پڑا جہاں پولیس نہ جا سکی وہاں دکانداروں نے ڈھٹائی کے ساتھ رات بارہ بجے تک دکانیں کھولی رکھیں کلاپرزی پر کلفٹن میں چار ریسٹوران سیڈ کیا پکائیں کیا کھائیں سبزی دال گوشت ہر چیز مہنگی ہو گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ کم تنخواہ میں گزارہ کرنا مشکل ہو گیا حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ ایک ہفتے میں زندہ مرغی تینتیس روپے پی کلو مہنگی ہو گئی گھی چھبیس روپے بارہ پیسے پی کلو مہنگا ہوا چنے کی دال دس روپے اور مسور کی دال نو روپے انتالیس پیسے مہنگی ہو گئی بجلی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں پیاس چار روپے پی کلو سستی ہوئی آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت چھبیس روپے پیچاسی پیسے کم ہو گئی ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر بتیس روپے پچیس پیسے سستا ہوا ملک میں مہنگائی کی شرط تقریباً اٹھائیس پیسد رہی دیزل مہنگا ہونے پر ریلوے نے ایک ہفتے میں دوسری مرتبہ قیرائے بڑھا دیئے مسافر ٹرینوں کے لیے قیرائیوں میں پانچ پیسد مال بردار ٹرینوں کے لیے قیرائیوں میں دس پیسد اضافہ کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری نئے قیرائیوں کے فیصلے پر عمل درامت 21 جون سے ہوگا جو بھی نون فائلر گاڑی خریدے گا پہلے سے دگنا ٹیکس دے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو ایف بی آر کی بریفنگ چیمن ایف بی آر نے کہا کہ نون فائلر گاڑی خرید سکتا ہے تو پھر ٹیکس بھی دیں ہم معیشت کو دستاویزی شاکل دینا چاہتے ہیں یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ کو دیم پنٹ پر ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے سینٹر سادی عباسی نے سپریم کورٹ ڈیم پنٹ پر اعتراض اٹھا دیا ٹیکس چھوٹ سے متعلق بریفنگ کے لیے اقتصادی امور ڈیویزن سے جواب طلب پاکستان اور آزاد کشمیر میں پری مونسون کی انٹری رول پندی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے تیز بارش اور یالباری گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشکوار ہو گیا سڑکوں پر پانی جمع بارش سے پندی کی نشیبی آبادی لالازار میں برساتی پانی جمع ہو گیا چار گاڑیاں ڈوب گئیں مکینوں کو مشکلات ویہاڑی میں چھتے گرنے سے دو افراد جام بھاک کرک میں بارش اور یالباری سوات میں تیز بارش، گجرات اور گرد و نواح میں بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے سکردو شہر اور گرد و نواح میں بارش اور پہاڑوں پر برد باری سے موسم سرد ہو گیا کراجی سے جانے والی پرواز لینڈ نہ کر سکی دو پروازیں منصوب کر دی گئیں مہکمائے موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اسلام آباد راول پندی میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشوں سے سلابی صورتحال بارخان میں ایشانی باڑیانی ڈیم اوور فلو ہو گیا دیرہ بکٹی بازار میں بارش کا پانی جمع گاڑیاں ڈوب گئیں موساقیل میں سلابی منظر بارخان کی گلیاں پانی میں ڈوب گئیں پانی کا بہاو تیز شیرانی کے پاری علاقوں میں بارش برساتی نالے بے پھر گئے خیبر پختونغا کے ساتھ رابطہ سڑ کے متاثر سوناری پل بہ جانے سے کولو کوئٹا ڈیرہ بکٹی شارعہ برد مشرقی بلوچستان کے برساتی نالوں میں سلابی ریلے لزبیلا کی جانب بڑھنے لگے موت مشکوک ہو اور جرم کا بھی خدشہ ہو تو انصاف کے نظام کو حرکت میں آنا چاہیے کراچی میں جڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت نے ایک شہری کی درخواست پر آمی لیاقت کے پوسٹ موٹم کا حکم دے دیا تحریری حکم میں عدالت نے خرائے دیا کہ آمی لیاقت کی موت کی وجہ پتا نہ چلنا سوال پیدا کرتا ہے کہ موت تباہی ہوئی یا نہیں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوسٹ موٹم نہ گزیر ہے تاکہ شکو کو شبہات ختم ہو سکے عدالت کا سیکرٹری صحت کو میریکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم پولیس کو انتظامات کرنے کی ہدایت دوسری جانب کراچی پولیس چیف جاوید آنم اوڈھو نے کہا ہے کہ عدالتی حکم موصول نہیں ہوا ملتے ہی کاروائی کی جائے گی برسہ نہیں چاہتے کہ پوسٹ موٹم ہو پنجاب حکومت کا ایوان اقبال کے بجٹ اجلاس میں شریک نہ ہونے والے اسمبلی سٹاف کے خلاف تعدیبی کارروائی کا فیستہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے اسمبلی سٹاف کو ایوان اقبال کے اجلاس میں ملوالیا کہا تمام ملازمین ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش ہوں ایوان کی کارروائی رپورٹ کر کے قانونی ڈاکیومنٹ تیار کریں ایوان اقبال کے بجٹ اجلاس میں رپورٹ نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی یہ موبائل شاپ نہیں لڑکانہ جیل میں قیدیوں سے برامد ہونے والے موبائل فون ہیں سینٹرل جیل لڑکانہ میں پولیس کی ناپ کے نیچے قیدی منپسند سہولیات سے لطف اندوز ہوتے رہے سرچ آپریشن میں نہ صرف سیکڑوں موبائل فونز بلکہ پچاس سے زائر ائر کولرز بھی برامد ہوئے جیل انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ قیدیوں سے خطرناک آلات بھی ملے مصفر آباد کی سینٹرل جیل میں سرچ آپریشن پر قیدیوں نے ہنگام آرائی شروع کر دی تصادم پر قابو پانے کے لیے مزید پولیس طلب کرنا پڑ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں خاتون کو گھر میں قتل کر دیا گیا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل سات سال کی خاتون کا شوہر امریکہ میں مقیم ہے مقبولہ کے تین لے پالک بچوں میں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے پولیس نے ایک لے پالک بیٹے کو شامل تفتیش کر لیا وزیرالہ پنجاب کی لوائقین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی پیسر آباد پولیس نے لڑکی کو آگ لگانے کے ملزم کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق ملزم نے زیادتی کی کوشش میں ناکامی پر لڑکی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا علاج جاری خیبر پختونخواہ میں اساتذہ کو تربیت دینے والے ادارے میں بائیس کروڑ روپے کی مالی بے ذابت کیوں کا انکشاف اور اٹھ ریپورٹ کی مطابق قومی خزانے سے تین کروڑ نوے لاکھ روپے بلا جواز نکالے گئے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے سادہ رسید پر نو کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے نکالے گئے قومی خزانے سے وصول پانچ کروڑ اکتالیس لاکھ روپے متعلق عملے کو ادا نہیں کیے گئے قومی خزانے سے دو مرتبہ چھبیس چھبیس لاکھ روپے نکالے جانے کا ریکارڈ ہی نہیں بلا جواز ٹی اے ڈی اے کی مد میں بھی تیس لاکھ نوے ہزار روپے نکالے گئے اکتوبر میں فیٹف ٹیم کے دورے کے بعد پاکستان کا نام گری لس سے نکل جائے گا وزیراعظم شہباز شریف پر امی گری لس سے پاکستان کا نام نکلوانے کی کاوش کرنے والی سیول ملٹری ٹیم کو خراج تحسین کہا گری لس سے پاکستان کا نام نکلنا نیک شگون ہے پاکستان کو مزید کامیابیاں ملیں گی آر بی چیف کے قائم کردہ کورسیل نے پاکستان کی اہم کامیابی میں قلیدی کردار ادا کیا وزیراعظم کا وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کو ٹیلی فون ایف ای ٹی ایف کے آداف کی تکمیل پر مبارک بات دی کہا وزارت خارجہ کی پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کو ہر مشکل سے نکالنے کی جد و جہود کرتے رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پیٹ اف پر کورسیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر پخر سے بلند ہوا جی ایچ کیو میں قائم کورسیل اور قومی کوششوں سے گری لس سے نکلنے کی راہم بار ہوئی سیول اور ملٹری ٹیم نے ایکشن پلان پر مضبوط عمل یقینی بنایا ترجمان پاک فوج کے مطابق پیٹ اف اور سی ایف ٹی ایکشن پلان کی تکمیل پاکستان کی بڑی کامیابی ہے ایکشن پلان پر عمل سے پاکستان کے وائٹ لسٹ میں آنے کی راہم بار ہوئی تحریک انصاف کے رانوما شاہ محمود خورشی کہتے ہیں کہ گری لسٹ سے نکلنے کا سارا کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت کے انتظامی قانونی اور صفارتی اقدامات کو جاتا ہے موجودہ حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں پی ٹی آئے رانوما حماد ازر کا کہنا ہے کہ ہم نے ایف ای ٹی ایف پر قانون سازی کی منی لانڈنگ روکنے کے لیے پی ٹی آئے حکومت نے بہت کام کیا اور نتائج دیئے شیری مزاری نے کہا کہ باکستان کو گری لسٹ میں نون لیگ کے دور حکومت میں شابل کیا گیا ہنہ ربانی کھر کی باتوں کی ضرورت نہیں ایف ای ٹی ایف پر جب کام ہو رہا تھا اس وقت ان لوگوں نے این آر او کے لیے اس کی مخالفت کی وزیر بلدیات سن ناصر حسین شاہ کے تحریک انصاف پروار کہا کہ گری لسٹ نکلنے میں سب سے اہم کردار ہمارے اداروں نے ادا کیا کل فیٹ اف سے اچھی خبر آئی تو خان صاحب اور ہواری نکل آئے کہ ان کی کوششوں سے کامیابی ہوئی نکیب اللہ محمد خان کا اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ یا بے فام ہے تو میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سامنے لے کر آئے اور مجھے سزا دے تھے پولیس والے کا بیسی بھی ففٹی ففٹی ہوتا ہے ایک چور آتا ہے ایک شریف آدمی ہوتا ہے آپ چور کا ساتھ دوگے تو شریف آدمی ناراض بین ازیر بھٹو قتل کیس کی جی آئی ٹی کو مترازے اور پرویز مشرف کو بریوز زمہ قرار دینے والے سندھ پولیس کے سابق آفیسر راہ انوار کا تہلکہ خیز انٹرویو دیکھئے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ راہ انوار نے چیلنج کیا کہ کسی کے پاس نقیب اللہ کا شناختی کارڈ یا بے فام ہے تو سامنے لائے پولیس والے کا معاملہ ففٹی ففٹی ہوتا ہے چور کا ساتھ دے تو شریف آدمی ناراض ہوتا ہے شریف آدمی کا ساتھ دے تو چور ناراض ہوتا ہے انٹرویو دیکھئے راہ دز بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر وزیراعظم نے انٹیلیجنس بیورو کو خصوصی تزدیف کی ایجنسی مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری افسران کی ابتدائی تقروری تبادلے اور ترقی کے لیے آئے بھی جانچ کرے گی بلوچستان اسملی کا اجلاس بیس جون کو طلب صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں سبیم کورٹ کے سابق جد جسٹس ریٹارڈ مقبول باقر کہتے ہیں عالی عدلیہ میں ججز کی تائناتی کا موثر طریقہ کار ہونا چاہیے بنچز کی تشکیل اور کیسز کی سماعت کا شفاف طریقہ ہونا چاہیے حساس مقدمات کی سماعت کے لیے آزاد ججز ہونے چاہیے آئے کورٹ بار اسوسییشن کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ستر سال سے ہم مختلف تجربات کرتے رہے ہیں اب بھی نہیں صدرے تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ہر ایک کا کردار ریکارڈ ہو رہا ہے دھونس اور دھمکی زیادہ دیر نہیں چلے گی ملک کے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں چار سے بارہ گھنٹوں تک بجلی بند ہیدر آباد میں امتحان دینے والے طلبہ کو مشکلات پنجاب کے چھوٹے شہروں اور دیہات میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کوئٹا میں گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے شہریوں کی زندگی مشکل پشین کے علاقے خانوزائی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج مظاہری نے ٹائر جلا کر کوئٹا یوب شہرہ بلوک کر دی پنجگور میں بجلی کی سپلائے پانچوے روز بھی محتل ملک بھر میں کورونا پھر بڑھنے لگا مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریہ ساتھ ساتھ فیصد تک پہنچ گئی اسلام آباد میں کورونا کی مصبت کیسز کی شرح تین فیصد ریکارڈ کی گئی ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے بارہ ہزار نو سو چھے ٹیسٹ ہوئے 151 افراد میں تصدیق ہوئی سیبس پاڈی کے رانوما مصطبا نواز کو کر کہتے ہیں کہ کیا ریاست کا نظام بحث ہو گیا ہے بلوچوں کو کس طرح کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے بچے یونیورسٹی کیمپس یا صوبے سے باہر محفوظ نہیں یونیورسٹی راولپنڈی کا سترہ برس کا طالبیل میں صورتحال کا نیا متاثرہ شخص ہے اگر جنگی قیدیوں کے حقوق ہیں تو ہمارے بچوں کے کیوں نہیں عام بہت ٹھیلے بہت خریدار کوئی نہیں ٹھیلوں والے خریداروں کے منتظر پھلوں کے بادشاہ کے طلبگار بہت خریدار کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں پچھلے سال سے قیمتیں دبنی ہو گئے عوامی راج پارٹی کے سربراہ اور سابق ممبر قومی اسیبلی جمشید دستی آج دولہ بنیں گے دولہن بیا کر لانے مظفرگر سے بارات پشاور روانہ ہو گئی جمشید دستی کا نکاح گزشتہ سال جولائی میں ہوا نندی سی ہے جان اور اتنے لمبے کان کراچی میں دس دن کے بکری کے بچے کے اٹھالیس سنٹی میٹر لمبے کان نے سب کو حیران کر دیا سمبا کے مالک کا دعویٰ ہے کہ لمبے کانوں والے بکروں کا سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جعوید کے سینیٹ اجلاس میں بیان کے ایک حصے پر کسی ستم زریف نے عزیز میاں قوال کی موسیقی کا تڑکہ لگا دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسی تقریر پر دوسری موسیقی کے ساتھ کی گئی تباہ آزمائی بھی سوشل میڈیا پر مقبول موسیقی 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 Silวنیک